ہلو دوستو کیسے آپ سبی میں انا مرجون ہے اور حالی میں ایپل نے ایپل میوزک میں لوسلس آوڈیو اور ڈولبی اٹموس کا سپورٹ دے دیا ہے اور اب آپ ڈریکٹ اپنے فون سے اسٹوڈیو کی کوالیٹی کا میوزک سن پائیں گے آج اس فیڈیو میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے لوسلس آوڈیو کی بات کرتے ہیں کہ لوسلس آوڈیو کیا ہوتا ہے جب کوئی میوزک سٹوڈیو میں ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ mp3 m4a فائل فارمیٹ میں نہیں ہوتا ہے وہ فلیک اور flac اور elec فائل میں ہوتا ہے جو کی رو میوزک فائل ہوتی ہے اور نورمل آوڈیو فائل سے دس گناہ سائز میں بڑی ہوتی ہے اس فائل میں میوزک بلکل انکمپریسٹ ہوتا ہے تو اس فائل میں آپ کو میوزک کی کلیرٹی ووکلز اور بیٹس میں کافی فرق ملتا ہے اگر کوئی سونگ آٹھ ایم بی کا mp3 فارمیٹ میں ہوتا ہے تو وہی سونگ لوسلس ہائی ریجولوشن لوسلس فائل میں سو ایم بی سے اوپر کا ہوگا ان رو آوڈیو فائل کو کمپریس کیا جاتا ہے فیمیس کمپریسنگ ٹیکنیک سے جو کی mp3 اور m4a ہے جن سے ان کی سائز چھوٹی ہو جاتی ہے اور ہم انہیں اپنے فون میں سو ایم بی کی جگہ 8 mb میں سیو کر کے سن پاتے ہیں کمپریس کرنے سے سپیس تو سیو ہوتا ہی ہے پر میوزک کو بروڈکاسٹ کرنا بھی ایزی ہو جاتا ہے تو ایپل نے اب ایپل میوزک میں ہائی کوالیٹی آوڈیو کی ساتھ آپ کو لوسلس آوڈیو کا اپشن بھی دے دیا ہے جو آپ فون کی سیٹنگز میں میوزک کے اندر آوڈیو کوالیٹی میں جا کر اون کر سکتے ہیں لوسلس آوڈیو میں نے صرف وائی فائی سٹریمنگ پر اون کیا ہے کیونکہ لوسلس آوڈیو کی فائل سائز میں بڑی ہوتی ہے اور لیمیٹڈ موبائل ڈاٹا میں سننے سے آپ کا موبائل ڈاٹا جلدی ختم ہو سکتا ہے سٹریمنگ سیٹنگز میں آپ جائیں گے تو سب سے اوپر آپ کو پورانا والا ہائی کوالیٹی کا اپشن ملے گا اس کے نیچے آپ کو ایپل کا لوسلس آوڈیو فائل فارمیٹ ملے گا اور لاسٹ میں آپ کو لوسلس کا بھی ہائی ریزولیشن فائل فارمیٹ ملے گا جو سائز میں اور جادہ بڑا ہوتا ہے اور اس فائل فارمیٹ کو آپ ڈیجیٹل ٹو انیلوگ کنورٹر کے بینہ نہیں سن سکتے ہیں تو یہ اپشن ہم اسٹوڈیو پروفیشنلز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہمارے لئے بیچ والا لوسلس فارمیٹ ٹھیک ہے لوسلس آوڈیو کو آپ وائیڈ سپیکر اور وائیڈ ائر فارمز کے ثروح سن سکتے ہیں بلیو ٹوٹھ لوسلس آوڈیو کے ہائی فریکنسی سپورٹ نہیں کرتا ہے نورمل ائر فارمز سے آپ سنیں گے تو آپ کو زیادہ فرق پتا نہیں چلے گا پر کچھ سٹوڈیو کالیٹی کے بجٹ ہیڈ فارمز آتے ہیں جو آپ لے کر لوسلس آوڈیو کا پورا مجھا لے سکتے ہیں جیسے ایک ایجی کے کے فیفٹی ٹو ہیڈ فارمز ہے یا پھر آوڈیو ٹیکنیکا کے ایٹی ایچ ایم ٹوینٹی ایکس ہیڈ فارمز ہے ان کی لنک میں نے ویڈیو ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے وہاں آپ ان کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں ایپل کے وائیڈ ائر بوٹ سے بھی آپ کو کچھ حد تک لوسلس آوڈیو کی قوالیٹی سننے کو مل سکتی ہے ایک ایجیمپل اور دیتا ہوں میں آپ کو جسے آپ کو یہ کنسپٹ اور کلیر ہو جائے جب ہم تھیٹر میں مووی دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں انکمپریس رو فائل پلے کی جاتی ہے جس کی پچر قوالیٹی اور آوڈیو قوالیٹی جوردست ہوتی ہے پر وہی مووی جب کنپریس کر کے ٹی وی اور ہمارے فونس کے لئے بنائی جاتی ہے جسے ہم نیٹ فلیکس پرائیم ویڈیو یا پھر ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھتے ہیں تو پچر اور آوڈیو قوالیٹی میں رات دن کا فرق ہوتا ہے کیونکہ رو فائل کو پلے کرنے والے ہارڈ ویر ہمارے پاس گھر میں نہیں ہوتے ہیں ایسے ہی ایپل نے ایپل میوزک میں بھی میوزک لیورز کے لئے لوسلس آوڈیو کا اپشن دے دیا ہے جس کا فیل لینے چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں لوسلس آوڈیو کا پورا فیل لینے کے لئے آپ ہائی کوالیٹی آوڈیو کی سپیکر یا پھر ہیڈ فانس خرید کر لے سکتے ہیں اب ہم ایپل میوزک میں ڈول بی ایٹموس کی بات کریں گے ڈول بی ایٹموس بھی آپ فون کی سیٹنگز میں میوزک میں ڈول بی ایٹموس میں جا کر آن کر سکتے ہیں فرسٹ اوپشن ہے آٹومیٹک اس اوپشن میں اگر آپ کے ایئر فانس ڈول بی ایٹموس سراؤنڈ سپورٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ڈول بی ایٹموس والا سونگ کا ورزن پلے ہوگا نہیں تو نورمل سٹیریو ورزن والا سونگ پلے ہوگا اگر آپ آلویز آن سیلیکٹ کر لیں گے تو چاہیں آپ کوئی بھی ایئر فانس لگا لیں سب میں ڈول بی ایٹموس والا سونگ کا ورزن پلے ہوگا ڈول بی ایٹموس ڈول بی لیبروٹریز کی ساؤنڈ ڈیفائن کرنے کی ٹیکنیک ہے جس سے آپ کو سراؤنڈ ساؤنڈ سننے کو ملتا ہے ابھی تک جو سونگز ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کو ڈول بی ایٹموس میں کنورٹ کیا جا رہا ہے پر جو سونگز فیوچر میں ریلیز ہوں گے اور اگر وہ ڈول بی ایٹموس کا یوز کریں تو ان سونگز کو آپ کو سننے میں ایسا لگے گا کہ سنگر آپ کے سامنے بیٹھ کے گانا گا رہا ہے ڈول بی ایٹموس آپ وائرڈ اور وائرلیس دونوں ایئر فونس میں سن سکتے ہیں پر ایپل کے ائرپورٹس ائرپورٹس پرو اور میکس اور ڈول بی ایٹموس سپورٹیڈ ائر فونس اور ہیڈ فونس میں آپ کو جیادہ اچھا سراؤنڈ سراؤنڈ سننے کو ملے گا میں نے ایرپورٹس سے ڈول بی ایٹموس سونگ سنے تھے اور مجھے ان کو سنن کے کافی مجھا آیا آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے آپ کو کیسا لگا تو دوستوں آئی ہوپ ہی آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آپ لوسلس اوڈیو اور ڈول بی ایٹموس فیچر کے بارے میں آپ جان چکی ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی اور ویڈیوز فیچر میں دیکھنے کے لئے اگر آپ کے کوئی کوششنس ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر کے پوچھ سکتے ہیں میں سب کے رپلے دینے ہی کوشش کرتا ہوں پھر ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو کوشش کرتا ہوں